بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ام چودری اور میں آپ کے پاس کرنٹ افیرز چاہے وہ تاریخی پرسپیکٹیو ہو ان کا وہ کلچرل پرسپیکٹیو ہو آئینی پرسپیکٹیو ہو یا پھر قانونی پرسپیکٹیو ہو یا پھر ملک کی خارتیاں اور داخلہ پالسی ہو اس پر آپ سے اپنے نظریات اپنی آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں تو آج کل ہمارے ملک میں جو آئی پی پیز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو بنی ہوئی ہے اور یہ ایشو اس لیے بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفینس بجٹ ہے اس سے زیادہ ان کو کپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے سالانہ جو کہ اس وقت تقریباً دو ہزار ارب رپیسے زیادہ ہو چکی ہے جو کہ ہمارا جو ڈیویلپمنٹ یعنی کہ ترقیاتی بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو جناب ہماری جو حکومت ہے اس کا موقف یہ آ رہا ہے کہ یہ نظریات یہ جو ایگریمنٹس ہیں چونکہ ان پر ساورن گرنٹیز موجود ہیں اس لیے ان پر نظر سانی نہیں ہو سکتی تو جناب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو لاف کانٹریکٹ ہے اس کی سپیرٹ کی خلاف ہے کہ لاف کانٹریکٹ جو ہے وہ پارٹیز کو مکمل ازادی دیتا ہے کہ وہ جب جی چاہے کسی بھی کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں اگر اس میں کسی ایک پارٹی کے پارٹ پر وائلیشن ہے تو اس وجہ سے اگر دوسری پارٹی کے پارٹ پر وائلیشن ہے تو پہلی پارٹی کانٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہے تو باقی اگر کسی شخص کو کسی کانٹریکٹ سے نقصان پہنچ رہا ہے یا خاص طور پر لاف کانٹریکٹ جو ہے ہمارے پاس ریٹن لوہ ہے اور ایون دنیا کے جو سارے مالک ہے وہاں پر جو لاف کانٹریکٹ ہے اس کے پرنسپلز تقریباً ملتے جلتے ہیں تو جس کانٹریکٹ میں کسی قسم کا فراڈ ہو جس کانٹریکٹ میں کسی قسم کا انڈیو انفلنس ہو جو کانٹریکٹ پبلک پالسی کے خلاف ہو یا اس کانٹریکٹ میں اور اس قسم کی اللیگل چیزیں ہوں انکانسٹیچوشنل چیزیں ہوں تو وہ کانٹریکٹ بائنڈنگ نہیں ہوتا تو لیکن جناب ہماری حکومت چونکہ اس میں بہت سارے لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا کہا جا رہا ہے کہ چالیس فیملیز ہیں یعنی کہ چالیس خاندان ہیں جن کی یہ آئی پی پیس زیادہ تار ملکیت ہیں وہ اور اس کے علاوہ پھر کچھ گورنمنٹ کی اور کچھ چائنہ یا کچھ دوسرے مالک کی شاید آئی پی پیز ہیں اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ حکومت جو ہے ان آئی پی پیز کے جو مالک ہیں ان کے مطلق بھی بتانے کے لیے تیار نہیں اور یہ جواز اکثر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں وہ پبلک کو پیش نہیں کیا جا سکتے برحل ظاہر ہے جب چور کی چوری پکڑی جائے گی تو وہ تو پھر ہر قسم کا جواز جو ہے وہ لائے گا تو لہٰذا جناب اب صورتحال یہاں بھی جا چکی ہے کہ یا تو پھر یہ ملک چلے گا تو یا پھر یہ آئی پی پیز چلیں گی تو جہاں تک بات ہے کہ قانون کیا ہے ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا ہے تو اکثر لوگ چونکہ ہمارے ملک میں پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو نہ تو وہ مطلقہ قانون جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو دیکھتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو آئی پی پیز کا پہلا کانٹریکٹ ہوا تھا اور وہ پہلا کانٹریکٹ جو تھا وہ ہب پاور کا کانٹریکٹ تھا جو کہ بلوچستان میں لگائی گئے یہ انیس سو بانوے میں اس کا جو ابتدا ہوئی اور اس کا جو فائنل کانٹریکٹ ہے انیس سو بانوے میں آپ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی پھر اس کے بعد جناب انیس سو ترانوے میں بیندیر بٹو کی گومیٹ آ جاتی ہے اور وہ کانٹریکٹ جو کہ بڑی دیر سے لٹک رہے تھے ان کو فوری طور پر سائن کر لیا جاتا ہے اور ان کی بہت ساری جو پریادی چیزیں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یقینا جناب اب اس کے پیچھے کیا ہے اور یہی بات اصل ہے کہ اس کانٹریکٹ کی جو اللیگیلٹی ہے اس میں جو فراڈ ہوا ہے اس کانٹریکٹ میں جو پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کا بہت سیدھا سا طریقہ ہے کہ ان تمام افسروں کو جو کہ اس وقت منسٹری آب وارٹر اینڈ پاور میں تھے اس کے علاوہ جو دوسری منسٹریز میں تھے جنہوں نے اس کانٹریکٹ کو پراسس کیا اس میں وابڈا کے لوگ بھی شامل ہے اس میں وابڈا کے چیئرمین بھی شامل ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اس قسم کے ایگریمنٹ سائن کیے تو ان کیابنٹ میمبرز کو اس پرائم منسٹر کو اس صدر کو جس نے ساورین گرنٹی پر سائن کیے اگر ان کو اریسٹ کر لیا جائے اور جو کچھ پی ٹی آئی کے جو سیاسی ورکرو پر ہو رہا ہے اگر ان پر جسٹ ایک دن وہی عمل دورا دیا جائے تو یہ سارے کے سارے یہ ساری آئی پی پیز چھوڑ کے باگ جائیں گے اور یہ کبھی گورنمنٹ آ پاکستان سے ایک رپے کبھی دعویہ نہیں کریں گے اور اس میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ کس شخص نے کتنا کیک بیک یا کمیشن لیا کس شخص نے اپنی قانونی ذمہ داری نہیں ادا کی اور وہ قانونی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی تو جناب یہ مسئلہ جو ہے یہ انیس سو ستانوے تھانوے میں سیول کورٹس میں اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے تو اس کانٹریکٹ پر جو فائنل ایک سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آ جاتی ہے چونکہ یہ طاقتور لوگ تھے تو ان کے فیصلے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں ورنہ ہمارے ملک کی جو دیوانی عدالتے ہیں اور ہائی کورٹس ہیں وہاں پر سالوں کا عرصہ لگتا ہے تو یہ اس تانوے تھانوے میں یہ مقدمے بازی شروع ہوتی ہے اور پھر فوراں سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے دو ہزار میں اس پہ ایک جیجمنٹ دیتا ہے اس کا میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں وہ پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنڈ سپریم کورٹ ایٹ فور ون یعنی کہ پاکستان لار ڈائجسٹ سال دو ہزار سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے صفحہ ہے جنابِ اللہ آٹھ سو اکتالی تو جناب بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پانچ میمبر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی جیجمنٹ ہے جس پر آج تک کسی قسم کا میری اطلاع کے مطابق ریویو نہیں ہوا تو یہ جیجمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے اور پانچ میمبر کی جو جیجمنٹ ہے اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی وہی پانچ یا پانچ رکنی جو لارجر بینچ ہے چاہیے یا اس سے بڑا بینچ چاہیے تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اس لارجر بینچ کے جیجز کون تھے تو اس میں جناب محمد بشیر جہانگیری صاحب یہ ایکٹنگ چیف جیسٹس تھے جیسٹس شیخ اجاز نصار تھے جیسٹس عبد الرحمان خان تھے جیسٹس شیخ ریاض احمد تھے اور جیسٹس منیر شیخ تھے اور اب یہاں میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس جیجمنٹ میں تین جیجز ایسے ہیں جو کہ شیخ ہیں اور پاکستان میں یہ امپریشن ہے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جو شیخ ہوتے ہیں یہ بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی بزنس ہے تو یعنی کہ اس پانچ رکنی بینچو ہے اس میں تین جیجز شیخ ہیں جن کا کاروباری کمیونٹی سے تعلق ہے تو یقیناً انہوں نے تمام جو کاروباری پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑے بڑے وکیل جو کہ اس وقت پیش ہوئے ان کے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں اس ایگریمنٹ کو غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی اور پبلک پالسی کے خلاف ڈیکلیئر کیا تو جناب اس جیجمنٹ کی جو تھوڑی سی ڈیٹیلڈ جیجمنٹ ہے اس کی ساری تفصیلات میں آپ کو کچھ تفصیلات اس سے اپنے پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ کیا لوجک تھی اور سپریم کورڈ کا یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے کیا کیا چیزیں جو ہے پائنٹ آؤٹ کی تھی تو جناب اس میں جو فائنلی ہے اس میں جو ججمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پیراگرام فورٹی سکس ہے ہی لیے پیشنٹ ہے any ground whatsoever permissible under any پاکستانی law تو اس سے پہلے جنابِ اللہ جو فیصلہ آتا ہے جو اس میں جو main point دیا جاتا ہے تو اس میں کہا یہ جاتا ہے جی یہ paragraph 45 ہے civil appeal number 1398 of 1999 filed by the hub power company limited against waabda is accepted and the impugned order dated گیارہ august 1999 of the learned vian bench of the high court of sindh karachi in cma number 975 of 1999 arising from hca number 90 of 1999 and lift and recall the injunction preventing from proceeding with arbitration in icc arbitration case number 10045 oblique olg تو اس میں جناب جو مزید کہا جاتا ہے اس میں جو ایک نوٹ ہے جو کہ شیخ جسٹس شیخ ریاض احمد نے لکھا تو اس نوٹ میں انہوں نے جو وجوہات دی کہ جن کی basis پر اس جو ہے وہ agreement میں جو ہے وہ بنیادی طور پر illegalities موجود تھے وہ یہ تھی تو majority فیصلہ میں پڑھ دوں کہ وہی hold by majority of two to three that civil appeal number 1399 of 1999 filed by waabda against hubco is allowed and the responded hubco is restrained from invoking the arbitration clause of the agreement and civil appeal number 1398 hubco versus waabda stands dismissed. تو اس میں میں بات کر رہا تھا جی کہ جو شیخ ریاض احمد صاحب ہیں جسٹس شیخ ریاض احمد انہوں نے کیا لکھا تو وہ لکھتے ہیں جی کہ نمبر ایک پہ یہ جو contract ہے اس میں اس کی جو overall مالیت تھی اس کو hubco کو benefit دینے کے لیے اور CPPA یعنی capacity payments جو تھی ان کو بڑھانے پر increase کرنے پر hubco کو benefit دیا گیا نمبر دو وہ کہتے ہیں جی کہ جو original agreement تھا اس میں 80 20 کی جو ہے وہ equity تھی debt and equity ratio تھی جس کو change کر کے 75 to 25 کر لیا گیا اور اس طریقے سے hubco کو اس میں بھی benefit دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو waabda ہے اس کو 70% جو irp ہے اس کو pay کرنے کے لیے interest rate جو ہے کہا گیا جبکہ اس وقت interest rate جو ہے وہ 6% سے کم تھا پھر جناب تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھی issue جو ہے اس میں کسی قسم کے جگڑا پیدا ہوگا تو وہ experts کو refer کیا جائے گا جبکہ ایسا نہیں کیا گیا پھر جناب آگے جو چوتھی بات لکھی گئی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ waabda جو ہے اس نے مسلسل اس agreement اور اس میں کی جانے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کے مخالفت کی لیکن جیسے ہی 1993 میں یعنی کہ پاکستان people's party کی government آتی ہے تو وہی agreement جن کو waabda resist کر رہا تھا ان کو فوری طور پر sign کر دیا جاتا ہے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ involved تھے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ it is permitted to note that the allegations of corruption as are disclosed in the FIRs lodged by waabda are against specified persons with particularity of the newly installed high officials in the ministry تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو fraud ہوا یہ جو agreement ہے اس میں سارے نئے officials ministry میں لگائے گئے تو یقینا کہا گیا جی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی extraneous consideration یعنی کہ کوئی بیرونی عوامل یا فائد موجود تھے جن کے وجہ سے ان نئے officials جو ہیں انہوں نے انہیں agreements کو sign کیا یا کرنے کا کہا تو اس طریقے سے اگر آپ جناب اس management کو اس کی citation میں نے آپ کو بتا دی ہے اور شاید آپ کے سامنے یہ screen پر بھی display ہو رہی ہے تو اس سے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا اور سپریم کوٹ آپ پاکستان نے فیصلہ کیا کیا تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے یہ ایپی پیس لگے ہوئے ہیں اگر ان کا فرانزک آرڈٹ کرا لیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن وہ کسی جالی قسم کی آرڈٹ فارم سے نہیں ہونا چاہیے جو کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جائے کیونکہ یہاں پر جو جگڑا ہے وہ اربو روپے کا ہے یعنی کہ ایک سال میں دو ہزار ارب روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ پے کی جاتی ہے ان لوگوں کو کپیسٹی چارچز کے نام پر تو اگر کوئی بھی آرڈٹ فارم جو ہے اس کو ایک ارب دو ارب یا پانچ ارب روپے دے دیے جائیں تو میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی بھی جو آرڈٹ فارم ہے اس نے کبھی اپنے سارے پروفیشنل کیریئر میں پانچ دس ارب روپے کی جو ہے کو فیصلی ہوگی اور ان لوگوں کے لیے میٹر نہیں کریں اگر دو ہزار یا بائیسو ارب میں سے دس ارب بھی کسی کو دے دیے جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سب لوگ یہ مل کر وہ دے دیں اور اس کے بعد اس سے فیوریبل جو ہے وہ فائنڈنگ لے لیں جی کہ یہ تو کانٹریک سارے ٹھیک ہے ان میں کسی قسم کی گڑبر نہیں ہوئی تو برحل یہ ایک قومی مسئلہ ہے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ اس پہ پہلے سے موجود ہے اور اس میں کچھ بریادی جو اصول ہیں وہ تیہ کر دیے گئے ہیں تو ابھی بھی ان اصولوں کو دوبارہ انووک کر کے ان ایگریمنٹس میں جو گپلے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور پاکستانی کا ان کو مہنگی بجلی اور بلنوں سے بچایا جا سکتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ آپ کو پھر مزید جو میرے پروگرامز ہیں ان کے الارٹ ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی خدا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں